آپ نے محمد قاسم کی بات کی کہ وہ مستقبل میں امام میدی علیہ السلام کو کردار ادا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا اس میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروپر طریقے سے لیکن ابھی جو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ غزوہ ہند جو کہ مطلب لڑی جائے گی یہ جنگ اس میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے آپ نے ابھی بات کی کہ ان کو تلوار دی جنرل جو تھے جنرل باجوہ جو تھے جو ان کو عطا کی تھی وہ تلوار تھی تو کیا افواج پاکستان کا کردار ہوگا حضوہ ہند میں یا پاکستان کا جی آپ بھی وہ اسی کانٹیکس میں بات کریں میں نے نہیں کہا کہ باجوہ صاحب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی یہ اوریا صاحب نے لکھا تھا کولم اور انہوں نے اس کے حوالے سے دوبارہ اب بات کی ہے اور انہوں نے اپنی بات کو تھوڑا سا ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنی زیادہ خوابوں کا امیت نہیں دینی چاہیے تو دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ غزوہ ہند ابھی آج سے نہیں کرے وہ دو چار دن سے میں ٹویٹر پہ بھی پہلے انہوں نے سٹارٹ کیے بات کرنا کہ غزوہ ہند جو ہے وہ پاکستان نہیں لڑے گا بلکہ یروشلم سے بیت المقدس سے افواج بھیجی جائیں گی وہاں کا بادشاہ فوج بھیجے گا اور وہ غزوہیں لڑیں گے تو اوریا صاحب کی بات سے ہی لیتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ خواب حکم نہیں ہوتا خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلیں جو نبی ہوتا ہے اس کا خواب حکم ہوتا ہے عام بندے کا خواب خبر ہوتا ہے حکم نہیں ہوتا بلکل صحیح بات ہے اسی طرح جو امام مہدی ہوں گے ان کا جو خواب ہوگا وہ بھی حکم ہوگا وہ خالی خبر تک بات نہیں ہوگی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیو پولیٹیکلی اس کا میں جواب دیتا ہوں جو آپ جیو پولیٹیکل سیناریو ہے اس وقت دنیا کا اس میں آپ دیکھیں تو اس وقت ہندوستان کے ساتھ کلیش کس کا ہے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کس کی ہے ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اسرائیل تو نہیں ہے نا بیت المقدس میں تو اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے اور چلیں اگر ہم امام المہدی کی بھی بات کر لیں کہ فیوچر میں امام المہدی جب آئیں گے اور بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے تو پھر وہاں سے یہاں جنگ کریں گے تو امام مہدی نے کہاں سے آنا ہے انہوں نے بھی تو مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب سے آنا ہے خوراسان من قبل الخوراسان خوراسان سے پہلے کی سرزمین سے آنا ہے وہ بھی پاکستان بنتا ہے ٹھیک ہے تو جیو پولٹیکلی بھی اگر بات کریں تو اللہ تعالی نے دیکھیں جس طرح سے مدینہ منورہ بنوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ موظمہ سے چلے تھے وہاں پہ بتوں کی پوجہ ہو رہی تھی اور مدینہ منورہ میں جا کے اللہ تعالی نے ریاست اتا فرمائی تھی اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ میں اور آپ ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں جہاں پر بتوں کی کھلیاں پوجہ ہو رہی تھی ہندووں کی سلطنت تھی ہندووں کی ریاست تھی ہم اس بتوں کی پوجہ والی سرزمین سے الگ ہو کر مدینہ ثانی تک پہنچیں تو اللہ تعالی نے پھر مدینہ منورہ سے فتح مکہ کروائی اسی طرح مدینہ ثانی سے بتوں کی سرزمین سے جنگ ہوگی فتح ہوگی ہاں یہ ضرور ہے آج انہوں نے ایک اور بات کیا کہ جی عرب جاگنے لگیں عرب تو وہ حدیث کیوں بلتے جا رہے ہیں عرب جاگیں گے ایک ہاتھ تک جاگیں گے دو چار دفعہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے اللہ تعالی نے توفیق دے سارے عرب جاگیں لیکن ہوگا یہ کہ عرب میں سے بھی کچھ لوگ آئیں گے سب عرب نہیں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے ان میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن سے کتائیاں ہوتی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے آج بھی حق کی توفیق دیا تو وہ ضرور آئیں گے پاکستان کے ساتھ حمد کریں گے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے غزوہ ہند کا حصہ بنیں گے تو چند لوگ جا گئے ہیں باقی لوگوں نے کچھ نہ کچھ سپورٹ کی اللہ کے اظہارے کریں تو اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ توفیق ملے گی تو جیو پولٹیکلی سپیکنگ بھی پاکستان آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ آپ پچھلے ستر بہتر چورتر سالوں سے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان ہے جنہوں نے اتنے بڑے مگرمچ انڈیا جیسے مگرمچ کو اللہ تعالی کی توفیق سے نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے وہ تو ہم نے جیسے وہ بالٹی میں سراخ کر دیں تو پانی لیگ اتر رہتا ہے اوپر سے ابلتا نہیں ہے وہ والا حساب ہے کہ پاکستان اللہ تعالی کی توفیق سے وہ ایک ایسا ان کی آنکھ میں جو ہے نا وہ کانٹا چپتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ادھر ادھر وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی تو حمت ہی نہیں ہوتی اور پاکستان ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مدد فرمائی 65 کی جنگ میں اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور وہی معاملہ ہے مدینہ منورہ ورہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی فتح عطا فرماتا ہے لیکن غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شکست ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوتی ہے یہی معاملہ یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ لاکھ تنقید کریں لیکن معاملہ تو وہی ہے کہ 65 کی جنگ میں اللہ تعالی نے ہمیں ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ غزوہ بدر کی یاد تازہ ہو گئی لیکن اکتر کی جنگ میں ہمیں شکست کھانا پڑی کہ احد کا معاملہ نظر آیا لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اب غزوہ ہند ہوگی اور فتح مکہ کی طرح فتح بھارت بھی ہوگی انشاءاللہ فتح ہندوستان بھی ہوگی اور عدیس کے مطابق ہم ہندوستان کے جو حکمرانے ان کو بیڈیوں میں جگڑ کر لائیں گے تو پاکستان کی فوج کا بہت اہم کردار ہے آل دو میری انڈیسٹینڈنگ ہے اور یہ چیز کافی حد تک پروون بھی ہے کہ امام المہدی خود غزوہ ہند کی قیادت کریں گے اور یعنی اس کے اون اف دی لیڈرز ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بنفس نفیس سپیریچولی خود شامل ہوں گے اسی لئے اس کو غزوہ کھا جاتا ہے تو آل دو امام المہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی لیکن پاکستان اس میں بہت اہم رول کردار رول ادا کرے گا پاکستان کی افواج ہوں گی ائر فورس ہوگی اور اللہ تعالی کی خاص مدد ہوگی پاکستان کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا